دوستو موڈی سرکار نے پچھلے تین دن میں اگنی پت یوجنا میں کئی نئے اعلان کیے ہیں اور نت نئے اعلان کرنا سوال اٹھاتا ہے کہ کیا سرکار ادھوری تیاری کے ساتھ اس یوجنا کو لے کر آئی لیکن سوال پوچھنے کی ذمہ داری جس میڈیا پر ہے اس نے پرانا کھیل شروع کر دیا ہے یعنی ویروت کی آواز کو بدنام کرنا اور سرکار سے زیادہ وپخشی دلوں سے سوال کرنا اور جب کوئی پترکار آئینہ دکھاتا ہے تو چترہ ترپارٹی جیسے اینکروں کو گصہ آ جاتا ہے ویڈیو میں بات کریں گے چترہ ترپارٹی کے گصے کی اور ساتھ ہی بات کریں گے سدھیر چودری کے ورسپ گیان کی چھاتر آندولن کو لے کر پہلے شوات کرتے ہیں چترہ ترپارٹی سے چترہ ترپارٹی کے کارکرم کی یہ ہیڈ لائن دیکھیں جو اپنے آپ میں دکھاتی ہے کہ ان کا کارکرم سرکار سے زیادہ وپخشی دلوں کو کٹ گھرے میں خڑا کرتا ہے اس میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا چھاتروں کے ورود کے پیچھے کوئی سیاسی ساجش ہے اسے لے کر ہی چترہ ترپارٹی نے کارکرس کے پروکتہ آلوک ورما سے سوال پوچھا تو انہوں نے قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیا سرکار پکوڑے تل رہی تھی اگر وپخشی دلوں نے کوئی ساجش کی جو اتنے بڑے پیمانے پر ہنسہ ہو گئی تو سرکار کی ایجنسیاں کیا سوئی ہوئی تھی اس کے بعد چترہ ترپارٹی سوال کرتی ہے کہ اگر سرکار غلط ہے اس معاملے میں تو کیا سینہ کے وہ عدیکاری بھی غلط ہے جو سرکار کے ساتھ کھڑے دکھائے دے رہے ہیں تو چترہ ترپارٹی کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ورطمان میں نوکری میں ہے سینہ میں تو کیا وہ عدیکاری سرکار کے خلاب بولنے کی ہمت رکھتا ہے اور کیا سرکار کے خلاب بولنا نوکری کی مریادہ میں ہے کیا چترہ ترپارٹی جیسے اینکروں کو پورو سینہ کی عدیکاریوں کے بیان دکھائی نہیں دیتے کم سے کم موڈی سرکار کے کٹر سمرتک مانے جانے والے ریٹائرڈ میجر جنرل جیڈی بخشی کو تو سننا چاہیے جو لگاتار اس یوجنہ کا ویروت کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ یوجنہ سرکار کو برواد کرنے والی ہے اس کے علاوہ شوری چکر بیجیتا ریٹائرڈ میجر پون کمار اس کے علاوہ ریٹائرڈ لیفٹنین جنرل ونود بھاٹیا ریٹائرڈ کرنر انیل دوہنسہیت کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے اس یوجنہ کا ویروت کیا ہے تو کیا ان کے بیان ایسے اینکر ویر کو سنائی نہیں دیتے اور جب اس ویڈیو کو لے کر روہینی سنگھ نے کٹاکش کیا کہ ایسے اینکر ویر جو ویپخش کی آلوشنا کرتے ہیں سرکار سے زیادہ ویپخش سے سوال کرتے ہیں تو اپنی فضیحت کرا لیتے ہیں ایسا لکھا روہینی سنگھ نے سوشل میڈیا پر تو چترہ میڈم کو گصہ آ گیا اور روہینی سنگھ کو سڑک چھاپ پترکار بتاتے ہوئے کیا کہا جرہ سنیے 2BH کے پترکارتہ کرنے والے لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ سب جگہ ان کی طرح ہی 2BH کے جنرلزم کریں میں ویکتیگر ٹپنی نہیں کرتی مگر سڑک چھاپ پترکاروں کو جواب دینا ضروری ہے تو چترہ تی پارٹی کو آئی نہ دکھایا گیا کیونکہ ان کے کائلکرم میں زیادہ تر سمیں بیپخشی دلوں پر ہی سوال کھڑا کیا گیا لیکن آت منتھن کرنے کی بجائے وہ روہینی سنگھ کو سڑک چھاپ پترکار بتا رہی ہیں روہینی سنگھ وہی پترکار ہیں جن کا نام پیگاسس جاسوسی والے ماملے میں بھی سامنے آیا تھا اور آروپ لگایا گیا تھا کہ یہ بھی ان پترکاروں میں شامل ہیں جن کی ریکارڈنگ کی گئی تو کیا ایسے پترکار معمولی ہوتے ہیں اور چترہ ترپارٹی کا یہ ٹوٹ یہ بھی دکھاتا ہے کہ دراصل چترہ ترپارٹی جیسے چینلوں کے اینکر سوشل میڈیا کے پترکاروں کو سڑک چھاپ سمجھتے ہیں پھلے ہی سوشل میڈیا کے پترکاروں کو بھی لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں ان کی باتیں بھی سنی جاتی ہیں لیکن چترہ ترپارٹی کو لگتا ہے کہ بولیٹ پر گھوم کر مندر کے درشن کرانا بڑی پترکاریتا ہے اور موبائل کے جریعے ہی سہی یا کیمرے سے ہی سہی سڑک پر اتر کر پبلک کے مددے اٹھانا سڑک چھاپ پترکاریتا ہے دوستو اس کے علاوہ سدھیر چودری کے وٹسپ گیان کی بھی بات کرتے ہیں کروڑ یوہ نکلتے ہیں باروی کر کے تو کیا سرکار سبھی کو سرکاری نوکلی دے دے کیا زیادہ تر یوہوں کو فوج کی نوکلی دی جا سکتی ہے سرکار پر بوچ بڑھ گیا ہے تو سدھیر چودری جی آپ کے ڈینے میں اتنی ریسرچ تو ہونی چاہیے تھی جو یوہ باروی کر کے نکلتے ہیں ان میں سب فوج کے لائک نہیں ہوتے ہر کوئی ٹائم کے حساب سے دوڑ نہیں نکال سکتا اس کے لئے تپسیا کرنی پڑتی ہے سدھیر چودری نے یہ بھی کہا کہ دراصل ان یوہ میں کچھ خاص ہنر نہیں ہوتا کوئی سکل نہیں ہوتی یہ سکل کے بینا کوشش کرتے ہیں سرکاری نوکلی پانے کی کیونکہ وہ آسان ہے میں بھی ایک گاؤں سے آتا ہوں ہمارے گاؤں میں بھی کچھ ہی یوہ تھے جو فوج کی دوڑ کے لائک تھے دوڑتے سبھی تھے لیکن سب کے بس کے نہیں ہوتا اس ٹائمنگ کو اچیو کرنا اس ٹائمنگ کے حساب سے دوڑ پوری کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اس کے لئے بھی سکل چاہیے ہوتی ہے اور وہ سکل ڈولپ کرنی پڑتی ہے سالوں تک دوڑ لگانی پڑتی وہ بھی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے اور وہ اگر کسی کے اندر ٹیلنٹ ہے تو وہ اگنی ویر کیوں بنے وہ سینک کیوں نہ بنے یہ سوال ہے یوہوں کا تو سدھیر چودری کو لگتا ہے کہ فوج میں جانا آسان ہے اسی لئے اتنے یوہوں اس طرف جاتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے تو سدھیر چودری سے میں اپیل کروں گا کہ آپ راشوادی پترکار ہیں دیش بھک پترکار ہیں تو اپنے بچوں کو اگنی ویر بنانے کی تیاری ضرور کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا سکل اور ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے سینہ میں جانے کے لئے ہاں پترکارتہ میں کچھ خاص ٹیلنٹ نہیں چاہیے بس آپ کو ہندو مسلمان کرنا آنا چاہیے ورس اپ گیان کو پیدا کرنا آنا چاہیے اس کے علاوہ چیکنا چلانا آنا چاہیے اور نفرتی ہیڈ لائن بنانا آنا چاہیے دوستو اس کے علاوہ بہت سارے ورس اپ گیانیوں کو سن کر بھی ہسی آتی ہے اس طرح کے میسج وائرل کیے جا رہے ہیں کہ منرے گا منظور ہے یوہوں کو لیکن اگنی بیر بننا منظور نہیں ہے کئی کہتے ہیں کہ ساڑھے سترہ سال کی کھیلنے کہ عمر میں موڈی جی 12-15 لاکھ کمانے کا اوسر دے رہے ہیں اس کو نہیں لے رہے یوہ آگ لگا رہے ہیں ایسے یوہ دیش بھک نہیں ہے تو ایسے ورس اپ گیانیوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ کھیلنے کہ جو عمر ہے اسی عمر میں جو لوگ تیاری کرتے فوج کی انہیں سینک بننے کا بھی موقع ملتا آیا ہے یہ کوئی نئی یوجنا نہیں ہے کہ اس عمر میں پہلی بار بھرتی شروع کی گئی ہے جبکہ جنہیں بھرتی ہونا ہے وہ اسی عمر میں بھرتی ہوتے آئے ہیں پہلے سے ہی کچھ نیا نہیں ہے ہاں آپ نے کبھی سینہ کی بھرتی نہیں دیکھی ہوگی آپ کے پریوار میں کسی نے سینہ کی بھرتی نہیں دیکھی ہوگی اسی لیے آپ اس کا اتنا سمرتھن کر رہیں اگنی ویر یوجنا کا اگر فوج کی بھرتی دیکھی ہوتی تو یوہاں کا درد سمجھ میں آتا جب ان کے پاس دو ہی اوپشن ہیں یا تو اگنی ویر بن جائیں یا پھر ستھائی نوکری پا کر سینک بن جائیں تو اتنا ہی ہونر اگنی ویر بننے کیلئے چاہیے اتنا ہی ہونر سینک بننے کیلئے چاہیے تو کوئی سینہ کی ستھائی نوکری کیوں نہیں چنے گا اور جہاں تک دیش بھکتی کی سرٹیفیکٹ کا پیمانہ ہے تو اگر اتنی بڑی دیش بھکتی کی یوجنا ہے اگر نوکری والا اس میں کوئی اینگل ہی نہیں ہے اگر فوج میں کوئی روجگار کا مددہ ہے ہی نہیں تو میں اپیل کروں گا کہ موڈی جی ایک ایسا نیم کانون بنائے کہ پانچ سات سال بعد انہی لوگوں کو سرپن سے لے کر سانسط تک کا چناؤ لڑنے کا موقع ملے جو اگنی ویر بن کر آئے ہو جن کے پاس اگنی ویر والا تامر پتر ہو جن کے پاس اگنی ویر والا سرٹیفیکٹ ہو انہی راجڈیتی میں موقع اگر ملے تو سب کی دیش بھکتی ثابت ہو جائے گی اور روجانہ دو دیش بھکتی کے سرٹیفیکٹ باٹھتی ہے بیجے پی تو سب کی پاس اپنے آپ کی دیش بھکتی کا سرٹیفیکٹ مل جائے گا اگنی ویر والا یعنی جو سینا میں آئے گا اسے ہی راجڈیتی کا موقع ملے گا اس طرح کی اگر کوئی یوجنا لے کر آتی ہے موڈی سرکار اس یوجنا میں اتنا بڑا کوئی بدلاؤ کرتی ہے تو سب کی دیش بھکتی ثابت ہو جائے گی اور ہم جیسے لوگ بھی سوچ کو سلام کریں گے آپ میڈیا کے ایسے حال پر جو سرکار سے زیادہ ویپخش کو بدنام کرتا ہے اور ویٹس اپ گیان کو لے کر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں پیرائز ضرور دے آپ دیکھتے ری پبلک میٹر نمسکار